السلام علیکم میں ہوں حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں حسیب آئی یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دجال کے بارے میں کچھ اہم معلومات فرائم کرنے والا ہوں دجال کیا ہے؟ دجال کا دوسرا نام مسیح بھی ہے دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علمتوں میں سے ایک اور قربے قیامت یعنی آخری زمانہ میں زہر ہوگا دجال کو احدیث میں مسیح الدجال بھی کہا گیا ہے دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا بہت سے اقوال میں سے سب سے زیادہ واضح قول یہ کہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ کہ اس کی ایک آنکھ اور آبرو نہیں ہے بے شک دجال بلکل بند آنکھ والا ہوگا اس پر ایک موٹی فلی ہوگی دجال کے جھوٹے ہونے کی علامات دوستو جب دجال آئے گا تو ہر طرف حل چل مچا دے گا دجال لوگوں کو کہے گا میں تمہارا خدا ہوں مجھے اپنا خدا مانو وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتی وہ کانا ہوگا حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر جو ہر مومن پڑھ لے گا خواہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو اس طرح دجال ہم کو اپنی چال میں پھسائے گا تو دوستو مضبوط ایمان والے دجال کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کریں گے دجال کا شخصی خاکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھاری بھر کم جسم سرخ رنگت گھنگریال بال اور ایک آنکھ سے نابینہ ہے اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہیں دوستو ظہور دجال کی احادیث اس کے متعلق چار احادیث ملتی ہیں وہ شام اور عراق کے درمیان ایک رستہ پر نمودار ہوگا خوض و کرمان خراسان کی طرف کے علاقے خراسان اسفہان کے تمام یہودیہ تاہم احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لئے مقتص نہیں کیا گیا جیسے مہرمزان کی شب قدر کی رات کا خاص تعین نہیں کیا گیا البتہ احادیث کی روشنی میں چار مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی طبیق کتاب تحفت الماعی میں ہوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا مگر اس وقت اس کی شورت نہ ہوگی اس کے آوان و انصار مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوض و کرمان میں کرے گا پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خرسان ہوگا دجال کا برپا کردہ فساد دوستو دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا اس کے برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشکت میں ڈال دے گا پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیص قذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لئے کیا چیز مانے ہے مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے شارہین حدیث کا کہنا ہے کہ دجال کی شعبدہ بازی مسمریزم وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو یا ممکن ہے مسلمان یہ بات بطور تشبیح کے کہیں کہ اس کی حرکتیں اور ازار رسائیں جنات کی طرح انہیں لگیں دوستو دجال کی دعوت دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا پھر جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پساتا چلا جائے گا پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے یعنی ایک عالمگیر فتنہ ہوگا تو دوستو اگر دجال کے بارے میں آپ کو کچھ اہم معلومات سننے کو ملیں تو کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیں پیارے سبکرائبر اگر آپ کے ذہن میں بھی دجال کے بارے میں کوئی بھی سوال ہے تو کمینٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کر دیں تینکس فار وچنگ اللہ حافظ